ہیلو ایرون میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا کے ڈینیل اور گفچا پر سارا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا ویگ بہت اچھے سے گزرا ہوگا میرا بھی اچھا گزرا لیکن مجھے زیادہ ایکسائیٹمنٹ اس چیز کی تھی مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کرنی تھی تینکیو سو امار چاپ لوگوں کے اتنے میسیجز اتنے کومنٹس آتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے اپریسیشن تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ڈی ایم چیک کر لیے جائیں تو جی سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے میسیجز پڑھنے کا شو اس گوئنگ آسم تھینکیو سو مچ لاسٹ وی کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا تھینکیو ٹاپک بہت اچھے سے آپ کور کرتی ہیں تھینکیو سو مچ ایک سیکند ایک سیکند ایک ہماری بہن نے میسیج کیا ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم اپنے شو میں ہمیشہ نام کانفیڈینچل رکھتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ سارا میں آگے میس کمیونکیشن کرنا چاہتی ہوں لیکن میری فیاملی چاہ رہی ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ رکھوں مجھے ڈیسیئن میکنگ میں بہت ایشو آ رہا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں اوکے تو گائز بات تو ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ کرتے ہی ہیں تو کیوں نہ ہم ڈیسیئن میکنگ پہ بات کر لیں آج اسی ڈیسیئن میکنگ کے ٹاپک کو اگر لیا جائے تو میرے ذہن میں بائبل کی ایک کہانی آئی ہے آستر ملکہ کی کہانی سے آپ سب ہی واقف ہوں گے اگر واقف نہیں ہے تو آج ہم ریکال کر لیتے ہیں آستر ملکہ ایک ایسی خاتون تھی جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے محل میں داخل ہوئیں وہ خدا پرستی اور وہ ایک یہودی کون سے تعلق رکھتی تھی کیونکہ ان دنوں ایک فرمان جاری ہوا تھا کہ جو باتشاہ کے آگے سشتہ نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا لیکن یہودی قوم ایک ایسی قوم تھی جو خدا پرستی ایک خدا کو ماننے والی تھی وہ کیسے باتشاہ کے آگے سشتہ کر سکتے تھے ایک باتشاہ کو کیسے اپنا خدا مان سکتے تھے آستر ملکہ باتشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور باتشاہ سے ایک التجاہ کی کہ اس کی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے آستر ملکہ کی یہاں پہ جرت کو شاباشی دینی چاہیے تو ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جب آستر ملکہ نے خدا کے آگے دعا کی اور اپنی قوم کو آگے رکھا کہ وہ اپنی قوم کے لئے ایک فیصلہ لینا چاہ رہی تھی ناصر باتشاہ نے وہ بات اس کی معنی بلکہ اس کی اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ملکہ کے فیصلے سے ایک خاتون کے فیصلے سے اس کی قوم بچائی decision making کو لے کر ہماری خواتین کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اگر اپنے فیصلے میں ڈٹ جائیں تو وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتی تو ناظرین آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا جاتا ہے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی طرح ہمارے شو کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور کمنٹس کرتے رہیں اور میسیجز کرنا نہ بھولیں بائی بائی